آپ تقرار پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان کے خلاف اس وقت ایک خوفناک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور یہ پروپیگنڈا اس دنیا میں پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا یہ پروپیگنڈا ہے کیا اور کس طریقے سے کیا جا رہا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں لیکن پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں یہ ویڈیو ہے نیرہ نامی ایک لڑکی کی اور اس نے ایک بیان دیا تھا اکتوبر انیس سو نبے میں یہ کوئیٹی لڑکی ہے کوئیٹ کی رہنے والی تھی اکتوبر انیس سو نبے میں نیرہ نامی اس لڑکی نے امریکہ کی کانگریس میں کانگریس کے ایک کمیشن بڑھائے انسانی حقوق میں ایک بیان دیا تھا وہ بیان پہلے آپ سنیں پھر پتا چلے گا کہ ایکچولی پروپیگنڈا ہو کیا رہا ہے اور ہم نیرہ نامی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے میند کولے اور میں بیاند قویت کوئیٹ کچک گزورن کے لئے خرابتی ہے می میرے ایمیشن کوئیت کچک بوابیر کرتے ہیں اور یک دیور پر زیدا предложنی بڑھائیت کچک گزر کچک گزورنی بڑھائیت کچک جز کوئیٹے ہیں پہترا دیور پر زید پر تیر ہے ہوتی ہوتانی دیور پرسی کچک بڑھائیتی ہے ہوتی گوڑھائیت کچک بڑھائیت کچک ہمارے سلامج کے باتل کے ساتشوہ کبھی پیچھا اس کے ساتشوہ ملک ازارت حافظ میں چیتے ہونا چیتے ہونا چاہتے ہیں جیتے ہونا چیتے ہونا چاہتے ہونا چاہتے ہونا چاہتے ہونا ہے میں یقین برے ہی رہی ساتشوہ رہا ہے اچھا ہمارے ایک طرف تم اتشاہ میں ہمارے provinci Center میں اچھوں جنس کے ساتشوہ کو کسی علیہ دیوارہ کی طرحاں میں ائمتنے والدین میگہ چیز سنید مجھول ہے تورا کسی علیہ قمر ساژا پر راکی صلید تھا اینجرے کی طرحان میں کا پسکت با سنید حاصلتان ویچھا کھنے والدین پسکت با سنید یہ محسوس ہرا دل بگل جاتا ہے اس لڑکی کی باتیں سنکے اور اس لڑکی نے اکتوبر انیس سو نبے میں ایسا ہی کیا نیرہ نام کی اس لڑکی کے اسٹریٹمنٹ نے پوری دنیا میں آگ لگا دی اسٹریٹمنٹ کو کانگریس میں بار بار دور آیا گیا امریکی جو صدر تھا اس وقت کا اس نے بھی اس کا حوالہ دیا پوری دنیا میں اسٹریٹمنٹ کو پھیلایا گیا اور پھر اس کے ذریعے سے دنیا کو امادہ کیا گیا کہ ایراک کے اوپر حملہ کیا جائے ان کے فوجی بہت سالم اسٹریٹمنٹ میں اس لڑکی نے کہا کہ ایراکی فوجیوں نے ایک اسپتال میں داخل ہو کر بچوں کو پکڑا اور فرش پہ پھینک دیا نیچے ننگے فرش پہ تھنڈے پہ مرنے کے لیے اور جو ان کی بیٹرس پڑے ہوئے تھے اسپتال میں وہ اٹھا کر فوجی لے گئے یہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ اتنا بڑا ظلم ہوا اس اسپتال میں اور یہ بات سننے کے بعد پورے کے پورے یورپ میں امریکہ میں اور دیگر ملکوں میں تشویش ہوئی اور پھر امریکہ کی مدد سے بہت سارے ملکوں نے مل کر ایراک پہ حملہ کر دیا حملے کا ایک جواز بن گیا لیکن اب ذرا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لڑکی ہے کون اس لڑکی کا پورا نام بعد میں پتا چلا کہ اس کا نام تھا نیباہ اور یہ لڑکی امریکہ میں کوئیتی سفیر سعود بن ناصر السباہ کی بیٹی تھی جان بوجھ کر اس نے اپنا پورا نام نہیں بتایا کیونکہ اس سے اس کے والد کا پتا چل جاتا تھا اور یہ بقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت اس کا یہ اسکیٹمنٹ تیار کیا گیا تھا سیٹیزن فار ای فری کوئیت کے نام سے ایک تنظیم کام کر رہی تھی جس نے اس کی فنڈنگ کی تھی امریکہ کا ایک بہترین پبلک ریلیشن کا مشہور ادارہ ہے ہل اینڈ نولٹن اس ادارے نے مل کر یہ پورا پلان کیا اور بارہ ملین ڈالرز اس دور میں خرچ کیے اس پورے پلان کو تیار کرنے کے لیے اور اس لڑکی کو خصوصی تربیت دی گئی کہ کیسے آپ نے رونا ہے کیسے آپ نے آنسو نکالنے ہیں کیسے آپ نے اپنا خوف اور کانپتی ہوئی آواز سے دنیا کو جنجورنا ہے تو اس سارے عمل پہ جو پیسہ خرچ ہوا وہ تھا بارہ ملین ڈالرز اور اس میں سے ایک ملین ڈالر صرف اس لیے خرچ کیا گیا کہ وہ ڈراما کیا ہوگا جس سے ساری دنیا ہل جائے تو اس ڈراما کو بنانے کے لیے بچوں کا اور انکیو بیٹرز کا جو ہے وہ ڈراما رچایا گیا اور یہ پورا سکرپت تیار ہوا اور پھر جواز گھڑا گیا کہ ایراک پہ حملہ کرنا کیونکہ ان کے فوجی بڑے ظالم ہیں ان کی فوج جو ہے وہ بہت ظلم کر رہی ہے نہتے لوگوں کو مار رہی ہے بچوں کو مار رہی ہے ناظرین جب پہلی جنگیں عظیم ہوئی تھی تو تب بھی برطانیہ نے جرمن فوجی ظالم ہیں وہ بچوں کو مارتے ہیں اور بچوں کو مارنے کی کہانیاں سنا کر پہلی جنگیں عظیم میں باقی ملکوں کو بھی شامل کیا گیا تھا تو یہ ایک طریقہ وارداد ہے کہ جس کے اوپر حملہ کرنا ہے اس کے خلاف پرپیگنڈا کرو فیفٹ جنریشن وار اس کو کہتے ہیں پہلے اس کے اوپر حملہ کرو اس کو گندہ کرو اس کو برا قرار دو اس کو ظالم قرار دو اور پھر اس کے ظلم کو مٹانے کیلئے نکل پڑو چاہے وہ ظالم ہے یا نہیں ہے اب گلالائی اسماعیل نامی ایک خاتون اسلام آباد میں ہونے والے ایک بچی کے ساتھ ایک ظلم کا ایک واقعہ ہوا اسلام آباد میں فرشتہ نامی بچی کے خلاف اور اس واقعے کو جواز جواز بنا کر پی ٹی ایم نے اعتجاج شروع گئے پی ٹی ایم نے اعتجاج کیا اور گلالائی اسماعیل نامی اس خاتون نے دیگر خواتین کے ساتھ مل کے جو پی ٹی ایم سے تعلق رکھتی ہے فوج کے خلاف پرپیگنڈا کیا کہ اس کے لیے فوج ذمہ دار وہ بار بار یہ کوشش کر رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ فوج نے بہت سارے ایسے واقعات فٹا میں اور ان علاقوں میں جہاں فوج نے بڑی مشکل جنگ لڑی ہے وہاں کیے لیکن ایک بھی شہادت کئی سے آج تک نہیں مل فارن میڈیا وہاں پہ بی بی سی سی این این آج تک کوئی ایسی چیز ریپورٹ نہیں کر سکا جو ہمیشہ پاک فوج کو برا کہنے کے لیے تیار رہتا ہے ایون انڈین میڈیا بھی ایسی بری چیزیں پاکستان فوج کے بارے میں نہیں ریپورٹ کر سکا دنیا پاکستان کی فوج کی پرفیشنلزم کی تعریف کرتی ہے لیکن یہ پرپیگنڈا پی ٹی ایم کی جانت سے کیا جا رہا ہے وہ کن کے کہنے کے اوپر کر رہے ہیں یہ سوالات بھی اب اٹھائے جائے لیکن بات ایک اور ہے جو ایک انسیڈنٹ ہوا فاتح میں اس کیپی میں اب تو کیپی کے ہے وہ اس انسیڈنٹ میں ایک موقف آیا آئی ایس پی آر کا اور ایک موقف آیا پی ٹی ایم کا پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعت مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے سٹیٹ ابھی آئی ایس پی آر کا موقف ماننے سے کیوں انکار کیا ایک بریک لیں گے بریک لیں گے